آپ سن رہے ہیں ایف ایم وان زیرو ٹو پوائنٹ ٹو رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی سے اپنے مزبان ارفان بھٹی کے ساتھ سامنے محترم ہمارے اگلے پروگرام کا وقت ہو گیا ہے اور پروگرام کا نام ہے زندگی مشکل ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ربینہ شفی صاحبہ اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ ویلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ڈاکٹر صاحبہ آج کا جو ٹاپک ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے میں خود اس بارے میں پوچھنا چاہا رہا تھا لیکن وہ ایک ترتیب میں ہمارے ساتھ پروگرام میں آ گیا جوینٹ فیملی سسٹم کے حوالے سے ہمارے ہاں چونکہ مجورٹی یہی سسٹم اڈاپٹ کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں خاص طور پر پاکستانی معاشرے میں ابھی تک وہ انڈیپنڈنٹ لیونگ کا وہ کانسیپٹ اس طرح سے نہیں آیا جس طرح باقی ممالک میں موجود ہے باقی ممالک سے میری مراد وہ یورپین کنٹریز میں وہاں ان کا کانسیپ بلکہ ڈیفرنٹ ہے انڈیپنڈنٹ لیونگ کا اور کچھ عرب معاشروں میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ تھوڑا ڈیفرنٹ نظر آئے گا تو جو جوینٹ فیملی سسٹم اڈاپٹ صاحبہ یہ کس حد تک اثر انداز ہوتا ہے پیرنٹنگ میں جی بہت اچھا سوال بھی اور یہ بہت وہ امپورٹنٹ ٹاپک جیسے آپ نے بات کی ہے کہ میرے ذہن میں آرہا تھا کہ ایک جو سیکونس ہے پیرنٹنگ کے حوالے سے اور اس میں یہ ظاہر ہے بہت ہی انفلونشل فیکٹر ہے جو بچوں کی تربیت پر ڈائریکٹ لی اثر انداز ہوتا ہے تو میں نے آج یہی پلان کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو ڈسکس کرتی ہوں اور اللہ نے چاہا تو جو بھی ہم جس جگہ پر ہیں ہم اپنے لیے بہتر سے بہتر چونکہ اصلاح کا معاملہ ہمارا اپنا بھی ہے تو انشاءاللہ اس کو دیکھتے بھی جائیں اور کرتے بھی جائیں اثر میں ہوتا یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی کہتے کہ اس کو ہیں جب میہ بیوی اپنے بچوں کے ساتھ یعنی دیور جیٹ ساس سوسر یعنی جو فیملی ہے وہ ساری اور پھر جو لڑکا ہے اس کی بیوی جو بیعہ کر لائیں بہو وہ اور یہ سارے ایک گھر ایک حویلیاں ایک کمپاؤنٹ میں رہتے ہیں اس کو اور وہ اس کو جوائنٹ فیملی کہتے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس جوائنٹ فیملی سسٹم کا جو کہ ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں آپ بلکہ برے صغیر پاکوین میں یہ بہت ہی کومن ہے کہ پورا جو ایک زندگی کا نظام ہے وہ اسی طرح چلتا ہے اور اس میں ظاہر ہے بہت سارے فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں کئی دفعہ ریسورسز کم ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں گھر اگلا بچہ نہیں بنا سکتا اپنا یا وہ اس رہنے پر مجبور ہوتا ہے لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی سسٹم کو اصل میں سسٹم کے اپنی خرابی نہیں ہوتی خرابی انسانوں کی ہوتی ہے سسٹم میں اگر ہر حرارکی باقی رہے یعنی مثال کے طور پر جو دادا اور نانا ہیں ان کی حرارکی میں یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کے ذمہ دار ہیں اور آگے ان کے بچے اپنے بچوں کی تربیت کے ذمہ دار ہیں ہمارے ہاں جب یہ مسئلے آتے ہیں کہ جو بڑے ہوتے ہیں جن کے خدمت اور ہم ان کے کام آ کر یا ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کر کے اپنی زندگی کو اور بہتر بنا سکتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ بیچ میں وہ والا ایک گیپ آ جاتا ہے ماں باپ والا کیونکہ وہ ڈیریکٹلی پوتے اور نوازوں کو بھی تربیت دینے کا جو ہے اسی طرح سے پلان کرتے ہیں جیسے کیا تھا تو یہاں سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اکٹھے رہنے کے اگر فائدے دیکھیں جائن فیملی سسٹم کے تو اس میں یہ ہے کہ چونکہ سارے لوگ مل کر رہتے اور اتفاق سے اگر رہتے ہیں تو اتفاق میں برکت ہے یہ ہم ہر جگہ پر پورا آپ اسلامی شعور دیکھیں کہ یونیڈی میں یا اتحاد میں یا اتفاق میں اللہ تعالی برکت پیدا کر دیتا ہے مل جل کر رہنے میں بچوں کے بہت سارے پرابلم سالو ہو جاتے ہیں اس لحاظ سے کہ بچوں کے اندر آئیسولیشن پیدا نہیں ہوتی ان کو وہ رہنے کا طریقہ آتا ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر کہ کس طریقے سے اگر سوشلائز کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے اور اگر آپ کا انر سرکل ہو اس میں آپ سوشلائز کرنا سیکھ لیں تو ظاہر ہے باہر جا کر رہنے میں بھی کرنے میں بھی مسائل جو ہیں آسان ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر اللہ نے کرے خوشی ہو اللہ نے کرے غم ہو تو غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے جب سارے اپنے مل کر بیٹھتے ہیں یا کٹھے ہوتے ہیں یا ایک دوسرے کے ساتھ اور اسی طرح اگر خوشی ہے تو خوشی بھی بڑھ جاتی تو یہ بھی ایک نظام ہے کہ ایک کٹھے ہونے میں یہ اللہ تعالی نے فائدے رکھے ہیں کیونکہ وسائل کنٹرول ہوتے ہیں اس طرح کئی دفعہ معاشی فائد بھی حاصل ہو جاتے ہیں ریسورسز نہیں ہیں اتنا نہیں کہ کمارا دوسرا صحیح کمارا ہے تو وہ کٹھے کھانے بینے میں کٹھے رہنے سینے میں یہ کافیت تک جو ہے وہ آسانی ہو جاتی ہے پھر اسی طرح سے بچوں میں محبت اور انسیت پیدا ہوتی ہے ان کو ایک ڈیل کرنا بہت جو دادہ نانا ہے ان کے ساتھ کیسے رسپیکٹ کا معاملہ پیرنٹس کے ساتھ اسی طرح سے آپس کی حرار کی بچوں کے ساتھ رہنے کا بھی طریقہ آتا ہے پھر اسی طرح سے بچوں کی اگر ہم اپنے بڑوں کی جو ہم سب کے ساتھ رہ رہے ہیں ان کے مشورے ان کے ساتھ رہنے کے ساتھ ان کے خدمت کرتے ہیں تو ظاہر ہے یہ بھی ہمارے لئے ایک نیکی کا بھی سبب بنتا ہے برکت کا بھی بنتا ہے اور بڑے جب دعائیں دیتے ہیں تو وہ دعائیں انسان کے لئے زندگی کے لئے اپنی زندگی کے لئے بھی ضروری ہیں اور میرے خیال میں ہم سب کو ایک نالج ایمیمنٹ بھی دیتی ہے اور ہمارے اندر ایک کانفیٹنس بھی آتا ہے تو ایک پورا اس کا جو پوزیٹیو پرسویکٹیو ہے وہ تو میں آپ کے سامنے رکھا اب ہم بات کریں گے کہ اس کے نقصانات کیا ہو سکتے ہیں اچھا اس میں ایک بڑی امپورٹن بات جو میں کرنا چاہوں گی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو گرین پیرنٹس ہوتے ہیں وہ جیسے میں نے پہلی کہا کہ ان کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں لیکن اس کے بعد ان بچوں کا حق یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کریں اگر وہ گرین پیرنٹس اتنے زیادہ اتھاریٹیرین ہیں کہ وہ کسی کی چلنے ہی نہیں دیتے چاہے وہ بہو ہے یا بیٹا ہے سیچویشنز مختلف ہو سکتی ہیں تو صورت بلکل مختلف ہو جاتی ہے اس صورت میں اس کے پھر میں نقصانات کی بھی بات کرتی چلی جاؤں ایک تو یہ ہے کہ بچوں کی پیرنٹس کر نہیں پائیں گے ان کو اتنے پرابلمز آئیں گے جو شاید ان کو اکیلے رہنے سے نہیں آئیں گے دوسری بات یہ ہے کہ نقصانات میں اگر ہم بات کریں تو کئی دفعہ بہن بھائیوں کے اندر مقابلہ بازی شروع ہو جاتی اور یہ مقابلہ بازی کی جو کہنا چاہیے جو ایک روایت کہلیں یا طریقہ کہلیں جب یہ ڈیولپ ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے اس میں حسد بغض اور اس طرح کے جذبات جو ہوتے ہیں وہ کیونکہ ہوتا یہ کہ کوئی کم بھی کماتا ہے کوئی زیادہ کماتا ہے ہر ایک کی کھانے پینے رہنے سے ان کا اپنا طریقہ ہے آپ اپنے بچوں کو ایک طریقے سے پالتے ہیں لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے بچوں کی پریزنٹیشن ان کا بات چیت کرنے کا طریقہ ہر بچے کا مختلف ہے اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کی جب شادیاں کرتے ہیں تو اب بیٹیاں تو چلی جاتی ہیں دوسروں کے گھر میں لیکن جب بہویں آپ کے گھر میں آتی ہیں تو وہ ساری مختلف گھروں سے آتی ہیں اب وہ جب مختلف گھروں سے آتی ہیں آخر خواب وہ آپ کی بہن ہی کے گھر سے آئے لیکن اس کا گھر کا رہنٹائن کا طریقہ اپنا ہے اب وہ جب اس گھر میں آتی ہیں تو وہ اس گھر میں آ کر ان کی جو لائف سٹائل ہوتا ہے وہ انہوں نے آپ کی طرف ایڈاپٹ کرنا ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے ہر ایک کے پہننے اورنے کا طریقہ مختلف ہو جائے اب اگر یہاں پر مقابلہ بازی کی جائے تو وہ مقابلہ بازی انسان کے لئے کسی طرح بھی فائدہ من ثابت نہیں ہوتی بلکہ نقصان دے ثابت ہوتی کچھ لوگ تھوڑے پیسوں میں اچھے کپڑے سلوا کر بہنتے اور کچھ لوگ بہت زیادہ پیسوں میں بھی اچھے کپڑے نہ سلوائیں تو ان کے کپڑوں کی کوئی طریقہ یا کانچھانٹ ایسی نہیں ہوتی اب یہ مقابلہ بازی کس طریقے سے کس کو سیٹسفائی کرے گی تو یہ چیز جو ہے ایک نیگٹیو ایمپیکٹ لاتی ہے جب اتفاق ہی نہیں رہتا اور پھر کیا ہوتا ہے آپس میں جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں جھگڑوں میں آپ دیکھیں ساس اور بہو کا جھگڑا بہت مشہور ہے لیکن اگر آپ ساس اور بہو کے جھگڑے میں اگر اس کے گراس روٹ پہ جائیں نہ تو اکثر مسائل یا نندوں کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا پھر جٹھانی دیورانی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں یا پھر یہ کہ بڑوں کے عدل والے بیہیور کے نہ کرنے سے پیدا ہوتے ہیں ایک کے ساتھ زیادہ کرنا اور دوسرے کے ساتھ نہ کرنا ایک کے بچوں سے زیادہ پیار کرنا دوسرے کے بچوں سے نہ کرنا ایک کے بچے کو زیادہ دینا دوسرے کو نہ دینا اب یہ چیز آپس میں بہن بھائیوں کے اندر یعنی بھائیوں بھائیوں کے اندر دیور جیٹ کے اندر یعنی جو ریلیشنز فیملی جوائنٹ فیملی میں چلتے ہیں ان کے اندر ایک دوسرے کے لیے حسد بھی پیدا ہوتا ہے اور بغزونات بھی پیدا ہوتا ہے اور کئی دفعہ بھائیوں کے جھگڑے بچوں کی وجہ سے ہونا شروع جاتے ہیں اور نوملی دو بھائیوں میں اگر جھگڑا ہو سکتا ہے تو وہ بھابیوں تو ہیں ہی ویسے باہر سے اب ان کے بچوں کی آپس میں جب ذرا سی آپس میں انبن ہوتی ہے تو وہ بڑوں کی لڑائی ہونا شروع جاتی ہے جو کہ ہائیلی میں کہتی ہوں اس چیز کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا بچوں کی وجہ سے کبھی بڑوں کی لڑائیاں ہونی چاہیے ہیں لیکن اگر آپ جوائن فیملی سسٹم میں دیکھیں تو زیادہ تر مسائل کیا ہوتے ہیں کہ آپس میں لڑے ہوتے ہیں بچوں کی وجہ سے بچہ لڑا اس نے اس کا کھلونا چین لیا اور آپس میں بڑے لڑ پڑتے ہیں ایک نے دوسرے کا گھلونا توڑ دیا بڑوں کی لڑائی ہو جاتی ہے اب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ اب یہ جب دشمنی اور یہ والی چیزیں پیدا ہوتے ہیں کسی کی زیادہ کمائی ہے وہ کہتا ہے کہ وہ میں زیادہ پیسے گھر میں دے رہا ہوں دوسرا کہتا ہے میں تھوڑے یہ تھوڑے دیتا ہے میں زیادہ دیتا ہوں میرا زیادہ حق بنتا ہے وہ زیادہ کانٹیبیوٹ کر رہا ہے تو یہ چیز بھی گھر کے اندر کیا چیز لاتی ہے نیگیٹیوٹی لاتی ہے ریلیشنز کے اندر تعلقات کے اندر ہر طرف کیونکہ ایکانومی تو ہر جگہ پر آئے گی نا یہ جو پیسوں کا تماشا ہے یہ تو ہر جگہ آئے گا اب جب گھر میں ایک بندہ پیسے بھی زیادہ دے رہا ہے اب ایک ہی تنخواہ زیادہ وہ زیادہ پیسے دے رہا ہے ایک ہی تنخواہ کم ہے وہ کم پیسے دے رہا ہے اور کھانا سب برابر ایک جیسا کھا رہے ہیں اس کے لئے بڑی وسط کلبی چاہیے یہ چیزیں جو کرنے کی ہوتی ہیں یہاں پھر اس وقت سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جوائن فیملی سسٹم میں اکثر لڑائیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں لوگوں کے گھروں میں کوئی سکونت مران نہیں بلکہ لوگ اکثر یہ کمپلینٹس کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم کرنی باتے کیونکہ ہم مجبور ہیں کیونکہ میں اگر ان کو ان چیزوں سے روکتی ہوں تو وہ جا کے اپنے چاچا کے کمرے میں وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو میں نے ان کو روکی ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بچوں کی صحیح پروریش پھر نہیں ہو پاتی یعنی اس کے اندر پھر رکاوٹ آتی ہے یعنی جس طریقے سے ہم اپنے سلسلے کو یا پلان کو کرتے ہیں انڈیپنڈنٹ رہتے ہوئے وہ پھر شاید جوائن فیملی سسٹر میں نہیں ہو پا رہا ہوتا اچھا اب اس میں کچھ اور بات بھی ہوتی ہے وہ یہ ہے جو ساسوسر کی انٹرفیرنس دیکھیں دو طرح کی سنیاریوز ہوتے ہیں دو طرح کی حالات ہو سکتے ہیں کیونکہ ساسوسر کو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی پروریش کرنے میں بڑے اترازات پیدا ہو جاتے ہیں ایک بات یاد رکھیں ہر اگلی نسل میں پچھلی نسل میں ایک نسل کا گیپ ہے جو میں پہلے بھی بات کرتی ہوتی ہوں کہ جنوریشن گیپ تو ہوتا ہے لیکن کمیونکیشن گیپ نہیں ہونا چاہیے صحیح اب اس گیپ کو آپ اور میں جس جگہ پر ہم بیٹھیں آج اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارا جو لیول ہے ہماری جو پرابلم سے وہ آج کی نسل کے پرابلم سے بلکل ہٹ کریں اور جو ہمارے پیرنٹس کے پرابلم سے وہ ہم سے بلکل ہٹ کریں انہوں نے ہمیں جس طرح پالا آپ دیکھیں ہمارے دور میں ہمارے ماں باپ صرف آنکھ کے اشارے سے ہمیں کنٹرول کرتے تھے لیکن آج کی جو نسل ہے وہ آنکھ کے اشارے سے کنٹرول ہونے والی نہیں ہے ان کی ٹکنالوجی ان کے جو اس وقت بلکہ پوری دنیا ایک گاؤں لگتا ہے گلوبلائزیشن اتنی بڑھ چکی ہے کہ ایک پوری دنیا ہے آپ اگر فیس بک پہ بیٹھ جائیں یوٹیوب یعنی آپ کہاں بیٹھیں اور کیا کیا نہیں دیکھ سکتے کیا کیا نہیں آپ کمیونیکیٹ کر سکتے تو یہ گلوبلائزیشن جو ہے اس کی وجہ سے آج کے مسائل آج سے پچھلے بیس سال پہلے بھی چلے جائیں تو بلکل ہٹ کریں اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ ستر سال پہلے جو پیدا ہوا تھا سی سال پہلے پیدا ہوا تھا جو ہمارے ماں باپ تھے وہ ہمارے بچوں کے پرابلمز کو سمجھ سکیں گے تو یہ شاید مشکل ہے یہ ممکن نہیں ہے یہ حقیقت ہے کہ جب انسان اپنی عمر گزارتا ہے تو وہ بہت سارے تجربات سے گزرتا ہے یہ حقیقت ہے کہ جو تجربے سے انسان سیکھتا ہے وہ کئی دفعہ انسان علم سے بھی نہیں سیکھ سکتا لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ یہ جو سالوں کا گیپ ہے یہ جو ٹکنالوجی کا اتنا انفلونس ہے اس کو سمجھنے کے لئے بھی پوری ایک ریاضت چاہیے اور اس ریاضت کے ساتھ اپنی اولاد کو ڈیل کرنے کے لئے ہر ایک بچے کے لئے جیسے میں نے بارہا یہ کہا ہے سٹرائٹیجی بھی ڈیفرنٹ ہے اس لئے پوری جو کہتے ہیں پورا فوکس ہو کر ہنیفہ مسلمن بن کر اپنے بچوں کو پالنے کا ایک بیڑا اٹھانا پڑتا ہے آج اس دنیا میں اگر ہم نے اپنے بچوں کی دربیت کرنی ہے کیونکہ اس وقت فتنہ ایک چیز نہیں ہے اس وقت فتنوں کے امبار ہیں صحیح اور ہم خود بڑے ہوتے ہوئے نہیں فتنہ سمجھتے رہے ہوتے تو بچے تو بہت معصوم ہوتے ہیں تو اس حساب سے جو ساسوسر کے انٹرفیرنس ہے یہ نہیں ہونی چاہیے اولاد کی دربیت میں کیونکہ ایک بات بڑی زبردست میرے ہزبنٹ کرتے ہوتے ہیں کہ یہ جو بڑاپا ہوتا ہے اس کے لیے بھی ایک دعا کرنی چاہیے اور ایسا لگتا ہے کہ جو بڑے ہوتے ہیں ان کو جو ماں باپ ہوتے ہیں ان کو سپروائزری رول سے شادیاں کرنے کے بعد بچوں کے اڈوائزری رول پر آ جانا چاہیے صحیح یہ جو ہم ڈرائیونگ سیٹ نہیں چھوڑتے یہ چیز بڑی پرابلم کرتی ہے آپ خود دیکھیں اگر یہ گاڑی کو دو لوگ ڈرائیو کر رہے ہوں ایک کہے کہ میں کلچ اور گیر چینج کرتا ہوں اور تم بریک لگانا کیا گاڑی چل سکے گی اور بڑے کی عزت اور احترام وہ اپنی جگہ قائم ہے لیکن اگر وہ اب اس نوازیں یا پوتے کو پالنے کے لیے اپنی سٹریٹیجی کو استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو وہ شاید نہیں درست ہوگی کیونکہ اب ان کا حق یہ ہے کہ وہ اگر کوئی مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دے دیں ادروائز ہر چیز میں انٹرفیرنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہی اصل میں اگر یہ چیز بھی انسان کو بڑوں کو سمجھ آ جائیں کیونکہ بڑوں کی خدمت بڑوں کا کہنا ماننا اللہ نے ہمیں اجازت ہی نہیں دیا کہ ہم ان کی غلطیوں کو نکالیں اس لئے بڑی محبت اور پیار سے ان کو بات کو سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن سیجویشنز کیا ہوتی ہے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک لڑکی یا لڑکا اجوان فیملی سسٹر میں یہ بھی فردر ایک سیجویشنز بھی بنتی ہیں کئی تفہہ یہ ہوتا ہے کہ باپ ہے ہی نہیں مباہر ملک چلا گیا اور لڑکی بیٹی جو ہے وہ اپنے سسرال کے ساتھ رہ رہی ہے اور بچے ساتھ پال رہی ہے تو اس صورت میں تو باپ کی موجودگی ہے ہی نہیں اس صورت میں جو گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں اکثر وہی مکمل طور پر بچوں کی تربیت کا ذمہ لے لیتے ہیں جو کہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے اسی طرح سے ان سیجویشنز میں جس میں کئی تفہہ لڑکے گھردامات بن جاتے ہیں کوئی بھی پرابلم ہو سکتا ہے ایشو ہو سکتا ہے اس میں اس صورت میں یہاں گھردامات بن جاتے ہیں تو اس گھر میں جس میں کہ اس کے ساتھ سسر ہیں تو وہ ان بچوں کو ذمہ داری ایک طرح سے لے لیتے ہیں ہر چیز پر وہ انٹرفیئر کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے کسی سیجویشن میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر ہزبنڈ اور وائف یعنی ان دو انوں میں اس سے بھی ہزبنڈ باہر چلا گیا ہے وہ اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کے گھر چھوڑ گیا ہے تو وہ بچے نانا نانی کی ذمہ داری بن جاتے ہیں تو یہ ساری ذمہ داری نہیں ہے یہ اگر وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ذمہ داری ماں باپ ہی کی ہوگی لیکن وہ ان کو اگر مشورہ ہو تو دے دیں لیکن باقی معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں آپ صرف انٹرفیئر کرنا چھوڑ دیں آپ کی زندگی میں خود کی اتنا سکھ اور چینہ آئے گا کہ آپ خود دہران ہو جائیں گے کیونکہ ہر ایک سے اس کی ذمہ داری اس کی رئیت کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے ہمارے بیٹے کا پوچھا جائے گا لیکن ہمارے بیٹے کے بیٹے کا نہیں پوچھا جائے گا وہ بیٹا خود اپنی اولاد کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے پھر کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں اس طرح کے ایشوز میں یعنی اس طرح کے جو ایشوز ہوتے ہیں یہ بھی میں نے دیکھا کہ کئی دفعہ رولہ پڑ جاتا ہے نام رکھنے پر بیٹا اور بہو کہہ رہے ہیں کہ یہ نام رکھنا ہے اور بڑے ماں باپ کہہ رہے ہیں یہ نام رکھنا ہے بیٹا اور بہو کے لئے تو مشورہ یہی ہے کہ پیرنٹس اچھا نام رکھتے ہیں تو رکھ لیں ان کی بھی خوشی ہوگی اور ہو جائے گا لیکن اصل میں ماں باپ اگر نام رکھتے ہیں خود تو یہ ان کی ذمہ داری اور حق ہے اس کے اوپر فساد نہیں بڑھنا چاہیے لیکن عام طور پر ناموں ہی بر فساد پڑھ جاتا ہے کہ اس کا یہ نام رکھا جائے گا اس کا یہ نام رکھا جائے گا تو جب بھی ہم حرارکی دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ رسپونسیبیلٹی کس کی ہے اور اگر وہ والی بات کہ اگر پیرنٹس اپنے ماں باپ کو اتنا حق دیتے ہیں اور مان لی جاتی ہے تو اس میں پھر کوئی بری بات بھی نہیں ہے عام طور پر بہویں اس چیز کو اپنی انہ کا مسئلہ بنا دیتی کہ ہمارے بچوں کا پھر یہ بھی ہوتا ہے ایک سیچوشن میں نے یہ بھی دیکھی ناموں کی جوائن فیملی سٹم کی عجیبی ایشیوز ہیں ایک فیملی میں جو دادہ تھے دادہ کا جو نام تھا یعنی دادہ کا نام بیٹے کے نام کے ساتھ آیا تو دادہ نے کیا کیا جب بہو آئی گھر میں تو بہو کے آئی ڈی کارڈ میں کہا کہ میرا نام اس کے ساتھ رکھو آیا جائے یہ کتنی عجیب بات ہے یعنی آئی ڈی کارڈ میں اول تو اسلامی کلی تو نام ہی بدلنے کی زیادت نہیں ہے جو نام ہے وہی رہنا چاہیے ٹھیک ہے اگر ہم مسئلہ لیتے ہوں ٹھیک ہے لیکن یہ جو بات ہے کہ اپنا نام میں اپنی بہو کے نام کے ساتھ پھر آگے جو بچے ہوتے ہیں ان بچوں کا نام بھی کس کے نام پر یعنی ان کے باپ کے نام کے ساتھ بھی اپنا نام نہیں آرہا بلکہ دادہ کا نام کہہ رہے ہیں کہ دادہ میرا نام آئے گا تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ان زیادتیوں کو بھی ہمیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ میں یہ کہتے جاؤں گی کہ بچوں کو کسی طرح یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ کسی طرح سے بھی اوف کریں کیونکہ اللہ تعالی نے منح کر دیا ہے لیکن ایک بات ضرور ہے کہ پیار اور محبت سے اپنے پیرنٹس کو سمجھانا ضرور چاہیے کہ دیکھئے امی جان یہ ابا جان میرے پیارے ابا جان یہ جو ہے کام اب یہ مجھے کرنا ہے میں آپ سے جب مجھے ضرورت ہوگی میں مشورہ لے لوں گا لیکن آپ خفہ نہ ہوا کریں کیونکہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ جو ہم سے بڑی محبت کرتے تھے لیکن ہمیں غلط پر غلط کہتے تھے جب وہ دادہ دادی یا نانا نانا نہیں بنتے ہیں تو گرینڈ گرینڈ چلڈرن کو وہ اس طرح نہیں ڈانتے منع نہیں کرتے بلکہ ان کو ہر چیز پر کہتے ہیں اچھا جاؤ تم گولیاں ٹوفیاں کھالو تم یہ بھی لے لو تم وہ بھی لے لو ان کے ساتھ ان کے کرائیٹیریاز ہی جو جاتے تو یہ بھی ایک بات ہوتی ہے کہ جو اپنی اولاد کی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی سنجیدگی اور طرح سے ہوتی ہے اور جو گرینڈ چلڈرن ہوتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کرنے میں ہم اور طرح سے بھی معاملہ یعنی بلکہ بہت ہی زیادہ پیار اور محبت سے کرتے ہیں اور کئی دفعہ وہ مانیٹرنگ اور وہ جو بچوں کی تربیت کے حوالے سے ان کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہوتا ہے وہ ویسے نہیں ہو پاتا جیسا کہ ہونا چاہیے اور ایک بات چونکہ ماباب کے ساتھ ہمیشہ احسان کرنے کا معاملہ آتا ہے تو جب کبھی ایسی سیچویشن آ جائے جس میں وہ آپ کو مجبور کر دیتے ہیں اوف کرنے پر تو اوف نہیں کرنا کیونکہ پھر کیا ہوتا ہے کی کرائی کھومے پڑ جاتی ہے وہ جو ماباب کی خدمت کی جو بھلا کیا وہ احسان کا معاملہ جو اللہ نے حکم دیا تھا جب ہم ان کے ساتھ بدتمیزی یا کوئی بداخلاقی کا معاملہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اپنے ہی عمال خراب ہوتے ہیں اس لیے بچوں کو پیرنٹنگ کرنے کے لیے اگر آپ کے پیرنٹس موجود ہیں تو ان کے سامنے مت کہیں تاکہ وہ بھی افینڈ نہ ہوں آپ ان بچوں کو کیونکہ وہ کیا ہوتے وہ بچوں کے ریفیوج بننے کی کوشش کرتے ہیں وہ فوراں نہیں نہیں تم اس کو کیوں کہہ رہے ہو میں نے کہا تھا اس کو یہ کر لیا اس نے یہ کر لیا یہ والی سیچویشن بھی نہ آنے دیں اس میں یہ ہوگا اگر پیرنٹس ہیں تو اپنے بچوں کو جو بھی کہنا ہے آپ الہدہ لے کر جا کر کہیں بجائے ان کے سامنے ان کو یہ کہیں کیونکہ جب وہ اس طرح دیکھتے تو وہ ہرٹ ہو جاتے ان کو لگتا ہے کہ ہمیں غمزدہ کریں ان بچوں کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسا کہہ کے جبکہ شاید وہ بچوں کے لیے اس وقت بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے تو اس میں وہ کمیونیکیشن کرنا وہ بات کو جا کر کرنا اور کوشش یہ کرنی کہ ایسی کسی بھی سیچویشن میں جب آپ بچوں کو سمجھا رہے ہیں ان کے سامنے نہ سمجھائیں آپ بچوں کو الہدہ سے بات کریں الہدہ سے سمجھائیں اور ساتھ ان کو یہ بچوں کو بھی بتائیں کہ دیکھو وہ ہمارے پیرنٹس ہیں ہم ان کے سامنے کوئی بدتمیزی نہیں کر سکتے نہ ہم نے کرنی ہے لیکن اگر وہ کسی بات پر غلط ہوں گے تو ہم ان کی غلط بات بھی نہیں مان سکتے اس لئے بیٹا یہ بات یاد رکھو اگر تم نے یہ کیا تو یہ مجھے بالکل پسند نہیں ہے اور میں تمہیں کرنے کی ازادت نہیں دیتا اس لئے بی کیرفل یہ ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے یہ چیزیں ان کو بھی کلیئر کریں اور ان کو بھی کلیئر کریں کیونکہ جوائن فیرمی سسٹرم میں اصل ایشیوز یہی ہوتے ہیں اسی طرح سے یہ جو سپیشلی جیسے ہم نے پہلے پیرنٹنگ سٹائلز پر بات کی تھی اتھارٹیرین کی بات کی تھی اتھارٹیٹیو تو پوزیٹیو تھا لیکن اتھارٹیرین اب اگر فرض کریں پیرنٹس ہیں کیونکہ بہت ہی سٹرک دادا ہے فرض کریں لیٹرلی میں نے ایک فیملی دیکھی جس کے اندر جو دادا کا ہور تھا وہ پوتے نمازوں کے اوپر فل ٹائم تھا اب باپ کو تو یہ حمد ہی حاصل نہیں تھی کہ اپنے بچوں کی تربیت کریں کیونکہ باپ اگر کسی بات پر کچھ کہتا تھا تو دادا خفا ہو جاتا تھا اب کیا ہوا کہ وہ دادا اب عمر آپ کی بڑھتی جاری ہے بڑھاپا آ رہا ہے آپ کی ہار انرجی کم ہوتی جاری ہے آپ کیسے بچوں کو مانیٹر کر سکتے ہیں آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں بچوں کو لیکن اب جب بچے ذرا بڑے ہوئے اور اپنی انرجیز کم ہوئی تو کہنے لے بیٹے تم ان بچوں کو دیکھتے کیوں نہیں ہو اب بیٹا کہتا ہے کہ آپ نے مجھے اس قابل چھوڑے تو پوری پوری نسلیں جو ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ کوئی وہ ان کے برائی ہوتی ہے نیت میں لیکن یہ پریکٹیکلی پوسیبل ہی نہیں ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کی ذمہ داریاں اتنی عمر تک لے کر چلتے رہیں اور یہ سارے کام بہحسن طریقے سے کرتے رہیں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظام رکھا ہے ہم ہمارے بعد کوئی اور ہمارے بعد کوئی اور یہ اسی لیے رکھا ہے کہ انسان بس جتنے ٹائم پیریڈ میں آیا ہے اسی ٹائم پیریڈ کے بارے میں پوچھا جائے گا اس کے بعد وہ نہیں پوچھا جائے گا اس لیے یہ بہت امپورٹن بات ہے اچھا اس فیملی میں پھر ہوا کیا اب ظاہر ہے وہ آگے لڑکے سنبھالی نہیں جاتے تھے اور وہ باپ خود مجبور تھا کیونکہ باپ کا وہ ان کے ساتھ ریلیشنشپ بنا ہی نہیں ہوا تھا کیونکہ دادہ ہی ہر چیز دیکھتا تھا سوسر ایجادت دیتے تو وہ جا سکتی تھی اگر نہیں دیتے تو وہ نہیں جا سکتی تھی چاہی جتنا ہی جنونا کو تو یہ والا یہ جو سسٹم ہے یہ کیا سسٹم ہے جوائنٹ فیملی سسٹم رہا جا سکتا ہے یہ حرام نہیں ہے صحیح اگر رہنا پڑے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں نو بیویاں رکھی ہیں ایک ٹائم پر ایک ٹائم پر نو بیویاں بھی رہی ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کے لیے پرائیویٹ ایک کمرہ ہوتا تھا صحیح اور اس کی پرائیویسی اس میں کوئی ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا اور اس کے بعد وہ ساری اپنے انڈیپینڈنٹ کمروں میں رہتی تھی لیکن یہ مطلب تو نہیں تھا کہ وہ ساری کٹھی کہیں لاؤنج میں نہیں ہو سکتی تھی یا کورٹ یارڈ میں نہیں ہو سکتی ہر ایک کو اپنے اپنے رول کو پوری طرح ادا کرتے ہوئے بس رہنا ہے ورنہ یہ سسٹم اس طرح سے حرام نہیں ہے کہ اس کے اوپر فساد کریں کہ وہ یہ نہیں کرنا مجھے تم دوسرا گھر لے کے دو لیکن رہنے کا طریقہ آنا چاہیے صحیح اصول ہونے چاہیے اصول ہونے چاہیے اچھا پھر اگر آپ کی لائف اتنی ڈسٹرب ہو رہی ہے فیملی لائف تباہ ہو کے رہے کہ بچوں کو آپ پال نہیں سکرے تو پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اصل میں تو ہماری زندگی دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے اگر ہم نے اس نسل کو خود اپنے ہاتھوں سے اس سسٹم کے لئے تباہ کر دیا تو اللہ ہم سے پوچھے گا نہیں تو پھر یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانیے اپنے آپ کو دیکھئے کہ میں کس طریقے سے اپنے رول کو ادا کر سکتا ہوں اور اگر پھر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنے گھر میں آپ علیدہ رہ کر اپنے ماں باپ کو بھی ساتھ رکھیں اور یہ کیا جا سکتا ہے لیکن سب چیزوں میں اپنی بیوی کا اپنے بچوں کا منڈیٹری رول اب یہ کئی سیچوشنز ایسی بھی آ جاتی ہیں جس کے اندر اور ایک بات اور یاد ہے کہ ماں باپ دونوں کے امپورٹنٹ ہے یہ بات بہت زیادہ سمجھنے کی ہے یہ نہیں ہے کہ بہو کے لئے ساتھ سو سر کی عزت لازم ہے اور داماد جو چاہے کرے ایک ہمارے معاشرے کا یہ بھی بڑا ڈالیم ہے ہمارے ہاں بیٹی کسی کے لیے آؤ تو پچھلے مار دو اور بیٹی کسی کے لیے جاؤ تو اس کے مار دو حقیقت میں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دونوں کی کیونکہ ماں باپ دونوں ہی کے لیے قابل احترام ہے دونوں ہی کی عزت دونوں پہ لازم ہے کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ دوسرے کے ماں باپ کو لیٹ ڈاؤن کرے اور آپ اپنے بیوی کے ماں باپ کو عزت دیں آپ کی بیوی آپ کے ماں باپ کو خود بخود عزت دیں اور اسی طرح سے بائیس ورسہ ہے لیکن ہم ایکسپیکٹ تو بہت اوپر کرتے ہیں لیکن ہم کرنے کے لیے اپنے ایکشنز کو بہت نیچا رکھتے ہیں تو یہ بھی ایک بات ہے اور کئی دفعہ میاں بیوی کے ریلیشنز میں یہ بہت اہم بات ہوتی ہے چونکہ آپ اس کے گھر والوں کو عزت نہیں دیتے اس لیے کئی دفعہ آپ کا ریلیشن کبھی بھی اتنا اچھا نہیں بن پاتا جتنا بن سکتا ہے اگر آپ اس کے ماں باپ کو اس کے بہن بہائیوں کو ڈیو رسپیکٹ دیتے ہیں تو دیکھئے آپ کی بیوی آپ کو دیکھی کئی دفعہ یہ ٹریک اپنانے سے فیملی لائف اپنی بہتر ہو جاتی ہے لیکن لوگ ہر کوئی اپنے مطابق انہ کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور اسی طرح سے لڑکیوں کو بھی یعنی اپنی فیملی میں اگر وہ اپنے ہر وقت کے پرابلم شیئر نہ کرتی رہیں تو پھر ہی شوہر کی عزت ہوتی اور شوہر کی جب عزت ہوتی ہے تو پھر ہی اس کے ماں باپ کی عزت ہوتی اور یہ جب ہم رسپیکٹ والا معاملہ ایک دوسرے کا سمجھتے ہیں تو پھر جا کر یہ جوائن فیملی سسٹم پھر اصل میں وہ جوائن فیملی سسٹم بنتا ہے جس کی ضرورت ہے ادروائز تو یہ فساد کا گھڑ کہ ایک دوسرے کے ساتھ گلی میں جیسے رہتے ہیں اور لڑائیاں کرتے رہتے ہیں جھگڑے کرتے رہتے ہیں فساد ہے حسد ہے بغض ہے اور کبھی پیسوں پہ رونا ہے تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ بچوں کو اس جوائن فیملی سسٹم کا رشتوں کی عزت اگر وہ چچا ہے بھوپی ہے نانی ہے مامو ہیں جو بھی ہیں ان کو ان رشتوں کی عزت بھی سکھانی ہے اگر ہم خود ان کو ہر وقت کوستے رہتے ہیں تو یہ پیرنٹنگ کی نیگٹیو ترین مثال ہے اگر ہمیں دوسروں کو عزت دینی نہیں آتی تو ہماری اولاد ہماری عزت کیسے کرے گی کیونکہ یہی وہ رول موڈلنگ ہے کہ ہم اپنے سالے کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں ہم جو لڑکی ہے وہ نند کے ساتھ کیسے ڈیل کر رہی ہے یہ سارا کچھ ہی تو ہے جو ایک جوائن فیملی سسٹم میں بہت پوزیٹیو بھی ہو سکتا ہے اور بہت نیگٹیو بھی ہو سکتا ہے آپ کس طنی حیاء کے ساتھ اپنے جیٹ اور دیور کے ساتھ پاملہ کرتے ہیں کیونکہ جیٹ اور دیور نامہرم تو ہیں لیکن گلی کے نہیں ہیں ایک گلی کا ناشنا نامہرم اور ایک گھر کا نامہرم میں فرق ہوتا ہے یہ ڈیلنگ سیکھنی ہوتی ہیں یہ چیزیں بھی پروفیشنل ڈیلنگ سیکھنی ہوتی ہیں کتنی کہاں بات کی جا سکتی ہے بات کس طرح سے کرنی چاہیے بات کا کیا کانٹینٹ ہونا چاہیے بات کرتے وقت کتنا آپ اس کو لائٹر وہ کر سکتے ہیں لیکن یہ بات یہ سارا کچھ اسلام سکھاتا ہے یہ سارا سٹائل ایک ایک چیز اسلام سے سامنے آتی ہے لیکن بات یہ ہے کہ نہ ہمیں خدا ہی ملا نہ ویسالے سنم نہ ادھر کے نہ ادھر کے اور یہی وہ ریالیٹی ہے جس کی وجہ سے ہمارے سسٹم پہ ہم اور کئی دفعہ تو لوگ اس طرح بھی باتیں کر رہے تھے دیکھیں جوائن فیملی سسٹم تو ہے ہی نہیں ہم جا کے لائدہ رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں لڑائیاں ڈلی ہوتی ہیں یہ بھی کوئی نظام نہیں ہے آپ کے بس کرایا دینے کے پیسے ہی نہیں ہیں صحیح پھر کیا کریں گا بلکل میرا بھی اگلا سوال یہی آنا تھا کہ جیسے جوائن فیملی سسٹم ہم نے پوزیٹیو اور نیگٹیو دھویں دیکھے ہیں تو اسی طرح جو دوسرا اس کے پیرلل سسٹم اب ہے اس کے کیا اچھائیاں ہیں اور اس میں کیا پرابلمز ہیں اس میں ابھی جیسے انہی کو اگر سارا کوئی اپوزیٹ کر لو تو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس میں بھی فیملی لائف میاں بیوی اصل میں جو فیملی ہے نا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ماں باپ تو وہ ہوتے ہیں جو والدین ہیں اس کو تو کوئی بھی ایکسکلوڈ نہیں کر سکتا صحیح والدین لیکن جو فیملی ہوتی ہے وہ آپ کے بیوی اور آپ کے بچے ہیں صحیح ہے رسپونسیبیلیٹی آپ کی آپ کے بیوی اور آپ کے بچے ہیں صحیح ہے میں اس کنکلوجن پیانا چاہتا ہوں کہ ہمارے لئے کے آئیڈیل سسٹم کیا ہے آئیڈیل اب یہ وہی تو بات ہے کہ یہ پھر ہر ایک کے لحاظ سے ریپینڈ کرے گا اگر آپ اتنا اب مثال کے طور پر اس وقت ایک بندہ جو ہے کوئی خیمہ بھی نہیں خرید سکتا لگائی نہیں سکتا صحیح ہے تو اس کو کیا ہم کہیں گے کہ تم جا کے اپنا ایک الہدہ گھر بنا لو اصل میں تو ایک چھت ہر ایک کی ضرورت ہے لیکن وہ انڈیپینڈنٹلی یعنی اس کے اندر انڈیپینڈنٹ سسٹم آپ اپنے گھر میں اگر رکھ سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں جس میں آپ کا اپنا کچین اور آپ کی اپنی تو یہ ایک گھر میں جائز ہے صحیح لیکن یہ ویسے یہ بھی ہمارے ساتھ ایک دفعہ جب فرض کر لیتے ہیں کہ پانچ بیٹے ہیں پانچوں کی بیویاں کٹھی رہیں گے کٹھی پکائیں گے کٹھی کھائیں گے یہ نہیں ہے پکانا کھانا اس کے اندر لازمی نہیں ہے اس میں ہم مائنڈ کرتے ہیں ہمارے ہاں تو لڑائیاں پڑ جاتی ہیں اس بات کے اوپر اگر وہ اپنا انڈیپینڈنٹ اپنے بچے کو کیونکہ ہر ایک کھانے پینے کا ذوق اپنا ہے اور پھر ایک ہی وقت میں پچاس روٹیاں پکانی اور ایک ہی وقت میں پانچ روٹیاں پکانے میں بھی فرق ہے تو یہ چیزیں بہت مختلف ہیں اگر ہم اس کو واقعی اسے احساس کے ساتھ اس ایمان کے ساتھ اللہ کی رضا کے ساتھ سوچیں تو ہمیں پھر اپنی بیسٹ پالیسی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ صدقہ میں بھی آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنے بیوی اور بچوں کے موں میں ڈالتے ہو تو پھر باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں اگر آپ فورٹ کر سکتے ہیں اور وہ کر سکتے ہیں اپنے ماباب کو آپ کوئی بھی نہیں چھوڑ سکتا ماباب آپ کی آپ کے ہیں آپ کے دنیا میں لائے جانے کا باعث ہے لیکن یہ باقی سلسلے جو بڑھائے ہوتے ہیں اس کے کردہ ہوتا رہے ہیں اپنا کھانی رہے ہیں یہ وہ جیسے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں تو وہ اسلام میں نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ آپ کرتے رہیں صدقہ کرتے رہیں اور اپنے اپنے گھر کے لوگوں کو چھوڑ کر باہر جا کر یا اپنے بچے اور بیمی کو اگنور کر رہے ہیں تو پھر پکڑ تو ہوگی وہ تو ووچ ہوگی اس کے اوپر تو اسلام صاف صاف ایک کلیر پکچر دیتا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹفل بات نہیں ہے اگر آپ اتنے ہمت والے ہیں اتنے انرجیٹک ہیں سب چیزوں کو لے کر چلتے ہیں تو چلیں اسلام اس سے بھی نہیں روکتا لیکن ان کے حق کو مار کر کسی اور کو نہیں دے سکتے یہ آپ کو اجازت نہیں ہے یہ نہ مجھے اجازت ہے اور اسی طرح سے جیسے اس سسٹم میں اگر آپ وہی بات ہے نا بڑی اسلام نے جو ایک پکچر کھینچی جیسے میں نے بھی نبی صاحب کی مثال دی ہے تو حضرت عائشہ کے گھر حضرت صدا کھانے کی چیز بھیجتی ہیں تو اس کا باتہ انہوں نے اپنا پکایا نا صحیح تو پھر ہی بھیج ہے نا ان کے گھر بلکل تو یہ آپ ماری بات سمجھ رہے ہیں کہ اسلام بہت پوزیٹیو ہے اور بہت پڑکٹیو ہے اور بہت آسان ہے اور فیسیلٹیٹ کرنے والے ہیں اور انٹیفیرنسز نہیں نو انٹیفیرنسز بچوں کو پالنے میں سنبھالنے میں سکھانے میں اگر ہو سکتا ہے آپ بہت مچور ہیں آپ کے بچے اترے مچور نہیں ہیں اگر وہ آپ کا مشورہ مان لیتے تو ویل ان گوڈ نہیں مانتے تو لڑائی کوئی نہیں ہے یہ جو ہم اگویسٹ ہو جاتے ہیں نا زد بنا لیتے ہیں یہ نہیں کتا نا پھر یہ چیزیں بھی اپنی جگہ پر ہوں گی بچہ مشورہ آپ کی علاہ سمجھدار ہے مان جائے گی نئی سمجھدار نہیں مان رہی تو بس دعا کریں پھر اس پہ کڑے نہ اپنے آپ کی اپنے آپ کو ہلکان نہ کریں اور اپنے بچوں کے ساتھ بلکل پوزیٹیو اور فلیکسیبل ہی رہے بچوں کے ساتھ موڈز نہ بنائیں جھگڑے نہ رکھیں اور گھروں میں رہتے ہوئے کوئی بھی کہیں پر یہ بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ہمارے پر عذاب ہوتا ہے کہ ہمیں ایک گھر میں رہتے ہوتے ہیں اور ایک دوسری کو مسکر آ کے دیکھ بھی نہیں رہے ہوتے یہ کیا ہے اور زیادہ تر گھروں کا تو یہی سارا کچھ نظر آتا ہے تو پھر اس کو تو جوائنٹ کہنے کوئی جوائنٹ کہہ رہے ہیں اصل میں تو جوائنٹ نہیں ہے تو اس سے بہتر ہے کہ دور رہے کہ جوائنٹ بن جائیں پھر وہ والی محبت تو ہو اور پھر یہ ہے کہ بچوں کی یہ جو پیرنٹک ہیں جیسے میں نے ابھی بات کی کہ اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کچھ رولز اور ریگولیشنز گھر کے بناتے ہیں لیکن آپ کے پیرنٹس یعنی آپ کے پیرنٹس آپ کے بچوں کے رولز اور ریگولیشنز بھائی کی بھی شادی کی دو بھائی تھے ایک کا پوتا ہوا تو جب ان کا بیٹ یعنی بڑے بیٹے کا بچہ ہوا دوسرے کا بھی نہیں تھا تو چاچا کہیں پر بھی جاتا تھا چاچا چاچی وہ بچہ ساتھ جاتا تھا صحیح آپ جب ایمیجن کریں یعنی ہر صورت میں وہ نئے نئے میاں بی بی بنے ہیں ان کا کہیں کون آئس کریم کانے کو دل چاہ رہے ہیں کچھ باتیں کرنے کو دل چاہ رہے ہیں کیا ہوتا تھا دادی فورس فلی گاڑی میں اس بڑے کے بچے کو بڑا حالانکہ وہ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بہت سیٹ سے بٹا کرتا تھا صحیح اب آپ ذرا ایمیجن کریں اب ان کا رونا کیا اب اس نئے کپل کا کیا رونا کہ ہماری تو زندگی میں کوئی مزہ ہی نہیں ہے ہم تو جہاں پہ بھی جاتے ہیں یہ بچہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے اس میں کون غلط ہے آپ کو دیکھنا پڑے گا اور اس طرح آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں ان کو اس وقت پرائیویسی چاہیے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں آپ ان کو پرائیویسی دے دیں یہ تو سمجھداریاں ہوتی ہیں صحیح یہ ہمارے ہاں تو اللہ اکبر ہم نے تو سوچ رہی نہیں ہے کہ دوسرا کوئی چاہتا بھی ہوگا کچھ کے نہیں آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ کی دعوتیں ولیمہ تھی اور صحابہ کو انوائٹ کیا کھانے کے لیے اور وہ دیر تک بیٹھے رہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر باہر چکر لگا رہے تھے قرآن میں آیات آگئی کہ کھانا کھا کر چلتے بنو یعنی یعنی وہ بات کے مطبع زیادہ دین نہ روکو اس وقت نہیں اس وقت نہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا اللہ نے حکم لے دیا یہ کیا ہے یہ وہ دین کی ایک اصول ہے اور پرنسپلز ہیں کہ آپ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ کریں آپ دوسرے کی نیڈ اینڈ وانٹ دیکھیں اور عام طور پر جوائنٹ فیملی سسٹم میں لوگ کیوں تنگ ہو رہے ہوتے ہیں کیوں مشکلوں میں پڑے ہوتے ہیں ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی ایک لڑکی کی میں نے دیکھا کہ شادی بھی تھی ڈاکٹر تھی لاہور ان کی شادی ہو کے گئیں آپ یقین مانے میں ان سے شادی کے چار پانچ سال بعد ملی تو وہ اتنے ڈپریس تھی کہ وہ ڈپریسن میں چلی گئی بھی تھی تو میں نے اسے پوچھا اللہ کی بندی تمہیں کیا ہوئے تم تو اتنی اچھی لڑکی کیا ہوا تو کہنے لگی میں میرا تو کچھ کرنے کو دل نہیں چاہتا میں نے کہا خیر وہ ڈپریسن کی شدید مریض بن چکی تھی میں نے جب تھوڑا سا اسے پوچھا تو اس نے مجھے بتایا کہ میرا ہزبنڈ تو کبھی کمرے میں آتا ہی نہیں ہے آتا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم دونوں میرا بیوی جب بیٹھے ہیں بات کریں اپنے بچے کو یا ایک بچہ بھی تھا اس کا کہ وہ نیچے پورے خاندان کے ساتھ ہی بیٹھا رہے گا راز کو بھارا ایک بجے تک آپ بتائیں آج کل دنیا اتنی تھکا دینے والی ہے اور آپ بھارا ایک بجے تک باہر نہیں بیٹھے رہتے ہیں آپ اپنے گھر کمرے میں وہ جو بیوی سارا دن جوائنٹ فیملی سسٹم میں کام کر رہی ہے روٹیاں بکا رہی ہے کھانا گلا رہی ہے اس کو شوہر بھی نہیں ملتا یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے یہ جوائنٹ فیملی سسٹم سے بچوں کوئی شادیاں اتنے شوق سے کر کے لاتے ہیں اپنی مرضی کی بہوئیں اور پھر طلاق بھی اتنے شوق سے دلواتے ہیں استغفراللہ میں آپ کو غلط نہیں کہہ رہی کہ اگر فیکٹر ڈونڈو تو لڑکے کو لڑکی سے مسئلہ نہیں ہوتا پیرنٹس کو ہوتا ہے صحیح اصل وجوہات کو دیکھ کر ان چیزوں کو سمجھنے کی کیا یہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اور پھر شادیاں آج کل حسان ہیں کرنی اور پھر طلاقیں اور پھر طلاقوں کے بعد دوسری شادیاں حسان ہیں یعنی یہ ساری چیزوں میں میں لاہوری کی ایک فیملی تھی جن کی جو خاتون مجھے ملی اور انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی شادی پہلے میں نے ان کو دیکھا کہ وہ تڑکتی تھی بیٹے کی رشتے کے لیے جاتی ڈھونٹی جاتی ڈھونٹی جاتی ڈھونٹی اچھا جب رشتہ ہوا شادی ہوئی تو اب کوئی دو چار مہینوں کے بعد مجھے پتا چلا اس لڑکی کو طلاق ہو گئی میں نے کہا اللہ ہوا کیا ہے تھوڑا سا میں نے جب ان سے پوچھا اور مجھے جو انفرمیشن ملی تو میں حیران رہ گی کہ وہ اپنے بیٹے سے کہتی تھی کہ تم نے جانا ہی نہیں ہے بیگم کے پاس تو میرے پاس ہی مطلب وہ کوئی وقت ہی نہیں دیتی تھی کہ تم جاؤ کہ تم ایک لڑکی بھی بیا کر لائے ہو جو تمہاری بیوی ہے اور طلاق دلواتی اس کو یہ بھی کیا ہے اسی طرح سے زندگی کے ہر جگہ پر ہر ایک کا رول ہے مشورہ کوئی مانگے اچھا دے دیں فیسیلیٹیٹ کرنے والا لیکن آپ کم از کم دوسروں کے سروں کے اوپر تلوال لے کے نہ بیٹھ جائیں اور پھر لڑکوں کی بھی ایسی کوئی تربیت کی ہوتی ہے کہ ان کے اندر خود کے اندر قوتیں فیصلے کوئی نہیں ہوتی ہے صحیح جو کوئی پٹی پڑھائی جاری ہوتی ہے کوئی بڑھاتے پڑھ لی اللہ کے بندوں اللہ تعالی نے جو ہمیں پیدا کیا ہے اور مرد کو تو اللہ تعالی نے ایک رہیت دی ہے وید بیوی اس کی کم از کم اس چھوٹی سرائیہ کو تو ڈیل تم نے ہی کرنا ہے نا صحیح والا لیول اس کا اچھیب نہیں وہ کرتا اور ہر چیز باپ فیصلہ کرتا ہے یا ماں فیصلہ کرتی ہے تو کیا ضرورت تھی اس شادی کی اس لیے بیلنسنگ رول یہ ادا کرنا آنا چاہیے کہ کہاں پر میرا حق کیا بنتا ہے اور یہ چیزیں آپ کو بہت آسانی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت آسانی سے سمجھا جاتی ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے انسان کی معرفت ہوئی ہو اور پھر یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ کسی صورت اب یہ ساری سیچوششن اپنی جگہ پر ہیں ہم سب کی زندگیوں میں ہو سکتی ہیں لیکن بزرگوں کے ساتھ بدتمیزی کی اجازت کسی صورت میں بھی نہیں آپ اس کو کیسے ڈیل کرتے ہیں ان کو توفہ دیکھے کرتے ہیں ان سے کمیونیکیٹ کر کے کرتے ہیں ان کو علیدہ لے کر جا کرتے ہیں یہ ساری ذمہ داری پھر جو ہے وہ اس مرد کی ہے جو اس جوائنٹ فیملی سسٹم میں اپنے بیوی اور بچوں کو چلا رہا ہے پھر اسی طرح سے بچوں کی پرورش میں جو بہت اہم بات ہے وہ مشاہدہ ہے observation اور مشاورت ہے اور پیرنٹنگ میں خاص طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کئی دفعہ مسئلوں کو حل کرنے کے لیے خود سے بات سمجھ نہیں آتی مشورہ کرنا پڑتے ہیں اور مشورہ بھی انسان کو کس سے کرنا چاہیے اپنے جیسے سے مشورہ کرنا چاہیے یہ مطلب نہیں ہوتا مشورہ کوشش کرنی چاہیے اس سے کریں جو واقعی مشورہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے اور جس کو اتنی شعور اور سمجھ ہے کہ وہ آپ کے مسئلے کے حل کی طرف آپ کو رہنمائی کر سکتا ہے تو یہی پھر ضروری نہیں ہوتا کہ جس سے مشورہ لیا تو مشورہ ضروری ماننا ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو جس نے مشورہ دیا وہ کہے کہ مان کے ہی رہو اور ورنہ میری تم سے نرازگی ہو جائے گی تو مشورہ ایک بہت ہی پیارا سا گفٹ بھی کہہ سکتے ہیں کمانت بھی کہہ سکتے ہیں اور ایک واقعے میں ایک دوسرے کو صدقہ کرنے والی چیز بھی کہہ سکتے ہیں تو مشورہ جو ہوتا ہے اس کے لئے آپ کے پاس ایک دو لوگ ہونے چاہیے جن سے آپ اپنی فیملی لائف یا اپنی پیرنٹنگ کے بارے میں مشورہ کر سکیں صحیح اور وہ مشورہ دینے کی صلاحیت ان کے اندر ہو اور اس سے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے لیٹرلی ایسا ہوتا ہے کہ ٹوٹتے ہوئے گھر بن جاتے بلکل پچھلے دنوں میں الحمدللہ ایک فیملی سے الحمدللہ جب مشورہ انہوں نے مسئلیا اور اسی طرح سے بات چیت ہوئی تو اللہ کا شکر ہے وہ طلاق تک پہنچے ہوئے تھے اللہ نے ان کی گھر کو بنا دیا فیملی ان کی یعنی زندگی ان کی الحمدلللہ اللہ کا شکر ہے کہ دونوں خوش رہ رہے ہیں تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اپنی زندگی میں دیکھنی شاہی ہے کرتے رہنے چاہے کئی دفعہ بہت ڈاؤن جا رہے ہوتے ہیں آپ کو نہیں سمجھا رہی آپ آپ اپنے کسی ایسے قریبی اچھے دو سے ضرور مشورہ کریں کہ مجھے بتاؤ کہ میں یہ جو سوچ رہا ہوں یا سوچ رہی ہوں یہ صحیح ہے یا غلط ہے اور اگر یہ غلط ہے تو میں اس کو ٹھیک کیسے کروں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے رشتوں کو آ کر اس طرح خراب کرتے ہیں کہ اگر آپ غلط لوگوں کی باتوں کو سننے لگ جائیں تو وہ کئی دفعہ آپ کو اتنا شکی مزاج بنا دیتے ہیں جیسے آج کل گیجٹس نے بنایا آ رہا ہے تو وہ شک کی وجہ سے میاں بیوی کے تعلقات خراب سے خراب تر ہوتے جاتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ وہ شک کرنے کی بجائے دریکلی آپ اس میں کمیونیکیٹ کر کے بات کریں اور شک کے بیج کو وہاں سے ختم کر دیں کیونکہ یہ تعلق تو ہے ہی ٹرسٹ کی بنیاد پر اگر ٹرسٹ نہیں ہے تو ریلیشنشپ نہیں ہے اور جو چیز بھی دونوں کے درمیان میں اس طریقے سے آ رہی ہے کہ جو شک کی وجہ بن رہی ہے تو اس چیز کو ہٹا دیا جائے پھر اس چیز کو پوری طرح سے چھوڑ دیا جائے کئی فیملیز میں کیا ہوتا ہے ہزبن پسند نہیں کرتے کہ بیوی موبائل جیوز کرے ٹھیک ہے اول دو ہزبن اگر وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ نہ تم موبائل جیوز کرو تو نہ کریں اس میں کیا ہے ویسے موبائل کے بغیر زندگی نہیں ہزرتی صحیح اور سپیشلی جبکہ اس کو اس کی وجہ سے شاکی پیدا ہوتا ہے تو پھر بہتر ہے نہ کرو کیا ہو جائے گا جس کو کوئی مسئلہ ہوگا پی ٹی سیل پر کال کر لے گا کوئی اور بات ہو جائے گی تو اس صورت میں اگر کسی کی ایسی مباسی خواہش ہے اور وہ شوہر ہے اور وہ آپ کے حقوق کو پورا کرتا ہے تو اس طرح کی بات مان لینے میں کوئی حرج نہیں ہوتا اس طرح کی بات بیوی کو ماننی چاہیے کوئی بات نہیں اب کئی دفعہ ہزمن کو پسندی نہیں ہوتا کہ لمبی لمبی فون میں باتیں کی جائیں تو نہ کریں کوئی بات نہیں اب آپ کہیں نہیں جی میں تو اپنی امی سے بات کری تھی ان کو کیا مسئیبت ہے نہیں مطلب امی سے بات کری ہیں جس سے بھی بات کریں لمبی باتیں نہ کریں ضرورت کی بات کریں بات ختم کر دیں تو یہ ساری چیزیں بھی جوان فیمی سسٹر میں میٹر کرتی ہیں آپ کے جیسٹرز آپ کیا کر رہے ہیں آپ کتنی جوان فیمی سسٹر میں میں نے یہ بھی دیکھا ہے اب بہو سارا دن کھانا وقت آ رہی ہے کر رہی ہے ساتھ ساتھ فون پر باتیں کرتی جاری ہے کرتی جاری ہے وہ ساری پوڈکٹیوٹی اس کی نہیں دیکھی جاری کہ وہ کیا کام کر رہی ہے ساری چیزیں اکثر فرکشن ہی کا باعث بنتی ہیں بہت ہی کم آپ کو دنیا میں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو کٹھے بھی رہ رہے ہیں اور خوش بھی ہیں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ وسط قلبی نہیں ہے وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے اپنے رول کی پہچان نہیں ہے رول کو کیسے ادا کرنا ہے کتنا میرا حق ہے کتنا اس کا حق ہے اپنے حق کے ساتھ اس کے حق کا کیسے خیار رکھنا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی جوائن فیملی سسٹم کو بہتر سے بہتر کرنے میں کام آ سکتی ہیں اگر ان کو سمجھداری سے کیا جائے پھر ایک اور بات ہوتی ہے کہ اپنے بچوں پر بھی جب سٹریٹیجیز اپلائے کرتے ہیں آپ فیملی سسٹم میں رہ کے جیسے جوائن فیملی سسٹم میں ایک فیملی میں نے دیکھی بڑی ریلیجیس تھی اور دوسری فیملی جو تھی وہ بالکل نہیں تھی ریلیجیس سے مراد یہ تھا بلکل ہی مادر بھی در ازاد والا معاملہ تھا وہ بالکل ایسے تھے اب یہ دونوں کٹھے رہ رہے تھے تو وہ جو ریلیجیس کا ایفیکٹ تھا وہ ڈیلیوٹ ہو گیا وہ نیچے والے تو یعنی وہ جو بہت ہی مادر بھی در ازاد تھے ان کو تو نہیں بدل سکے وہ الٹے ان کی طرح ہونے کی کوشش کرنے لگے تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے بچے انفلنس کر رہے ہیں پوزیٹیو یا نیگٹیو انفلنس لے رہے ہیں پھر ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تیہ کیا جائے گا کہ کس کو کون سا رول اگر وہ پھر اس طرح نہ رہنا چاہے تو کوئی اس میں لڑائی جگڑا بھی نہیں ہے وہ آسانی سے اور محبت سے الہیدہ بھی رہ سکتے ہیں اچھا پھر اس میں جوائن فیملی سسٹم کے ایشیوز میں یہ بھی بات آتی ہے کہ ایک کی گاڑی ہے تو ایک استعمال کر رہا ہے دوسرے کی گاڑی اگر اس کو ضرورت پڑی ہے تو وہ اس کو گاڑی نہیں دیتا ایک کو ضرورت پڑتی ہے وہ ہمیشہ اسے ضرورت پوری کرنے آ جاتا ہے دوسرا کبھی بھی نہیں دے رہا ہوتا اب آپ تو دونوں بھائی ہیں آپ کو تو برا نہیں لگ رہا لیکن آپ کی بیویوں کو بہت برا لگ رہا ہے اب یہ والی جو اس میں بیویوں کو اگر برا لگتا ہے تو ان کے لیے میرا مشورہ ہے کہ وہ برا نہ لگائیں کیونکہ اس کا اپنا مال ہے وہ جس طرح چاہے خرچ کرے اور جو کرتا ہے وہ کرے آپ اپنے ہزمن کے ساتھ اپنے تعلقات دیکھیں نہ کہ یہ دیکھیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ یا اپنی فیملی کے ساتھ کیا کرے اس صورت میں عورت کی نفسیات میں یہ خاص امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر وہ اس سے اس کو آزاد کرتی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جو کرتا ہے کرے تو آپ کے دکھ 50% اس کی طرف سے ختم ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ آپ کے ذمہ داری نہیں ہے وہ اپنے مال کا خود ذمہ دار ہے اور اس کا حساب اسی کو دینا ہے اس کا حساب آپ نے نہیں دینا اور اسی طرح سے یہ کمپیر نہیں کرتے رہنا چاہیے کہ وہ جو ہیں میرے ساتھ معاملہ کرتے وقت ایسا نہیں کرتے ہیں اور پھر یہی بات ہوتی ہے کہ دونوں مل جل کر آپ اس کے مسئلوں کو حل کریں اور کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کئی بیویاں نہیں مانتی ایسا بھی ہے تو اس صورت میں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر بیوی کی بات ماننے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے ایسا بھی کیا جا سکتا ہے لیکن پوری اوننس کے ساتھ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ اس کی بات مان بھی لی اور اون بھی نہ کیا تو پھر وہ لائدہ ہونے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اس کے لائدہ ہونے میں پھر نقصان ہے کیونکہ آپ نے تو اون ہی نہیں کیا ہوا تو یہی ایک بات ہوتی ہے کہ زندگی کا کوئی بھی کام کرتے وقت کوئی بھی چیز کرتے وقت اس کو اون ضرور کریں ورنہ پھر اس کام کو چھوڑ دیں کیونکہ ڈس اون کرنا ایک پورا بیہیویر ہے یہ ایک پورا بیہیویر ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو سیچویشنز ہوتی ہیں فیملی لائف کے اندر اگر آپ کو اپنی بیوی کے پر ٹراسٹ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولتی یہ پتا چلی جاتا ہے یہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہمارے اردگرد جو ہو رہا ہوں میں پتا نہ چلے تو اس سیچویشن میں آپ کی بیوی اگر موجود نہ بھی ہو اور کوئی ایسی غلط بات اس کے بارے میں ہو رہی ہے اور آپ کو پتا ہے وہ نہیں کر سکتی تو پھر آپ کہیں کہ نہیں وہ یہ نہیں کر سکتی مرد یہ بھی نہیں کہتے اور آ کے پھر پوچھے تم نے آج یہ کیا تھا کبھی ایک دفعہ یہ کر کے دیکھیں ایسے اور جھوٹا نہیں جھوٹا کسی کو نہیں کسی اور وقت پہ بات کو ریکنفرم کر لیں لیکن یہ جو ٹرسٹ آپ اس ریلیشن میں دیتے ہیں اس کا آلٹرنیٹیو کوئی نہیں ہے کہ بیوی کو جب یہ پتا چلے کہ یہ بات ہوئی اور میری حزبن نے کہا نہیں ہمی وہ یہ کر نہیں سکتی میں ویسے پوچھ لوں گا لیکن وہ یہ کر نہیں سکتی یہ بات آپ سوچ نہیں سکتے کہ آپ کی سو باتیں ایک طرف اور یہ بات ایسی ہے جو آپ کی بیوی کے اندر آپ کے بارے میں پوزیٹیوٹی اور کانفیڈنس لے کر آئے گی اور نہ صرف آپ کا اور اس کا ٹرسٹ کا ریلیشنشپ سٹرونگ ہو جائے گا بلکہ یہ ہوگا کہ آپ کے جو اکثر مسائل ہوں گے وہ اس طرح سے حل ہو جائیں گے یہ وہ ٹرسٹ ہے جو ہمیں ڈیویلپ کرنا چاہیے اور یہ سیچویشن زندگی میں بہت دفعہ آ رہی ہوتی ہیں لیکن ہم ہم اسی وقت جا کے بات اندر پوچھ رہے ہوتے ہیں اس سے بھی وہ ماں اور بہو کا جو تعلق ہے وہ بھی عام طور پر بیٹا ہی خراب کر رہا ہوتا ہے وہ حصل میں دونوں کے آپس کے تعلقات اتنے خراب نہیں ہوتے جب ہزمنٹ کو وہ ڈیل کرنا نہیں آ رہا ہوتا سیچویشن کو تو وہ اس سیچویشن کے ڈیل نہ کرنے کی وجہ سے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں تو ان سیچویشنز میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم نے کس طریقے سے اس لیے کسی کی نفسیات کو سمجھنا مشاہدے کے ساتھ اور پھر ظاہر ہے جب آپ اپنے آپس کو ایک دوسرے کو سمجھیں گے تو اولاد کو سمجھیں گے ونہا اولاد کی سمجھ میں آنے والی چیز ہے اولاد میں تو کچھ چیزیں آپ کی آئی ہوتی ہیں کچھ بیوی کی آئی ہوتی ہیں کچھ بیوی کی آئی ہوتی ہیں کچھ شوہر کی آئی ہوتی ہیں اور کچھ پھر دونوں کے رویوں سے آئی ہوتی ہیں تو اولاد سمجھنا آسان کام نہیں ہے لیکن پھر جب اولاد کی سمجھ آجائے پھر اسی طرح اولاد کو ڈیل کریں اور ان کے لیے پھر اور پھر ہر بچے کے لیے آپ یہ سٹریٹیجی رکھیں کہ ہم نے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے تو یہ کرتے کرتے ہی کام ہونے کے ہوتے ہیں تو جوائن فیملی سسٹم کو ہولسوم اپروچ میں سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے رول کو منڈیٹری رولز منڈیٹری رہیں گے جس میں آئیڈیالوجی آپ کو کبھی زیادہ نہیں دیتی کہ آپ چھوڑ سکیں اور الیکٹیو رولز الیکٹیو ہی رہیں گے ان کو آپ چاہے جتنا چاہے اپنی مرضی سے اپنے حساب سے موڈیفائی کر لیں لیکن آپ ان کو کبھی بھی سکپ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا چاہیے کیونکہ اصل میں الیکٹیو رولز منڈیٹری کو سپورٹ کرنے چاہیے ان آگے منڈیٹری کو ڈسٹروئے کریں صحیح تو یہ جوانٹ فیملی سسٹم میں اگر رہنے کا یا سسٹم اگر رہ رہے ہیں تو اس کو پوزیٹیولی اپنی اصلاح کے ساتھ بہتر سے بہتر بنائیں ورنہ وقت کو ضائع مت کریں جب تک رہ رہے ہیں کم از کم اس طرح رہیں کہ جو اس کے رہنے کا حق ہے صحیح ورنہ کیا ہے کہ زندگیاں تباہ جاتی ہیں اب مثال کے دور پر اب ہمارے جیسے لوگوں ہم گھر فوراً شادی کے بعد نہیں بنا سکتے بیس پتیس سال لگے گھر بنانے میں فرض کریں صحیح اگر گھر بنانے میں بیس پتیس سال لگتے ہیں تو آپ وہ بیس پتیس سال سڑ سڑ کے کڑ کڑ کے تو آخر پر کینسل کے مریض بن جائیں گے جب اپنے گھر میں جائیں گے تو کم از کم جو ملا ہوا ہے اس پر شکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا اور اللہ کی مرضی کے مطابق محبت اور پیار کے ساتھ ان رشتوں کو نبھانی کی کوشش کریں جتنا زیادہ اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے اتنا ہی سب کاموں میں برکت اور آسانی ہوتی جائے گی اور ہو سکتا ہے وہ گھر جو بیس پتیس سال بعد اکیلہ ملنا تھا وہ آپ کو چند سالوں میں ہی مل جائیں صحیح تو اس لیے جو بھی اللہ نے ابھی دیا ہوا ہے اس کو اسی طریقے سے استعمال کر کے میکسیمم پوزیٹیو اور اس میں وہ مثال ہمیشہ یاد رکھیں تلوار کو آپ غلط نہیں کہہ سکتے لیکن تلوار کس کے ہاتھ میں ہے یہ اس کا فیصلہ کرتی ہے اگر یہی تلوار ایک مشرق کے ہاتھ میں ہے تو وہ ایک مسلمان کو قتل کر کے جہنم میں چلا جائے گا اور یہی تلوار اگر ایک مسلم کے ہاتھ میں ہے تو وہ اس مشرق کو کر کے یا اگر وہ خود بھی جاتا ہے تو شہادت کا مرتبہ پائے گا اس لیے چیزوں کو بلیم مت کریں اپنے آپ کو دیکھیں اپنے رولز کو پہچانیں اور از ای موڈل اپنے آپ کو ڈیویلپ کرنے کی کوشش کریں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا امتی بن کر ایسا کریکٹر اور رول ادا کرنا ہے کہ جوائن فیملی سسٹم میں بھی ہماری طرف سے خیر ہی پھیلیں صحیح اور جو خیر ہم پھیلا سکتے ہیں اور ہر کوئی اپنے رول کے اندر رہ کر اگر اپنا کام کرتا ہے اپنے سینریو کے اندر انٹیفیرنس نہیں کرتا تو بھی مسائل کافی حد تک ختم ہو جائے بلکل اپنی حدود کا کرتا ہے یہ ان کر لیا جائے اور پھر سختی سے اس پر عمل کیا جائے تو ہمارے مسائل جو ہیں وہ کافی حد تک حل ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ڈورٹ صاحبہ بہت اچھی ڈسکیشن رہی کافی کچھ سیکھنے کو ملا ایک دو میسیجز بھی تھے نسیم کا میسیج ہے پنڈی سے اب میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ میل ہیں فی میل ہیں یہ کچھ نام ایسے ہوتے ہیں جو کومن نام ہوتے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ آپ سے کچھ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں آپ سے وہ آپ ان کو بتا دی یہ نا میرا سوشل ڈاٹ ایشوز صحیح ہے ون زیرو ٹو پائنٹ ٹو جی میل ایڈ جی میل ڈاٹ کام یہ تو ہمارا لیکن جو لوگ ای میل یوز نہیں کرتے نہیں کر سکتے تو ان کے لیے جو ہم نے یہاں ایک دفعہ تیع کیا تھا کہ اگر کچھ بہت ضروری معاملہ ہے تو یہاں پہ بھی ملاقات ہو سکتی ہے جو ہمارا تھرزڈے کا دن ہوتا ہے شو کا دن ہوتا ہے اس دن ایک سے دو بجے تک کا تو لیکن اور ویسے بھی نسیم میں ایٹ ٹو تھری یہی پر ہوتی ہوں اور یہ ہوتا ہے کہ اگر میری کوئی کمیٹمنٹ نہ ہو اور اگر چھوٹی وہی بات ہے آپ کو پتا کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ بہت دور نہیں رہتے تو آپ آج ہیں ملاقات ہو سکتی ہے اگر آپ کو کوئی ایسا ایشو ہے جو آپ آ کر ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں ایک اور سوال بھی تھا پچھلے پروگرام میں بھی اب کچھ سوالات ہمارے سامین کی طرف سے ایسے آجاتے ہیں جو ڈریکٹ ریلیٹ نہیں کر رہے ہوتے ہمارے ٹوپک کے ساتھ یا ہمارے پروگرام کے ساتھ تو اسی طرح کا ایک سوال آج بھی ہے اور اگر آپ چاہیں تو میں شیئر کر دوں آپ کے ساتھ کاشف ہے ہمارے ساتھ اسلامباد سے کہتے ہیں کہ عورت کی آواز کبھی پردہ ہوتا ہے میں آپ کا یہ پروگرام زندگی مشکل ہے شروع سے سن رہا ہوں برائے مربانی مجھے میری تسلی فرما دیں کہ کیا ہوتا ہے ایسا کاشف اب یہ دیکھو نا اگر میرے پروگرام سارے شروع سے سن رہے ہیں آپ تو پھر پتہ نہیں زندگی مشکل سے پہلے ہم اور ہمارا ماشرہ شاید سنا ہے کہ نہیں سنا اگر آواز کا پردہ ہوتا تو آپ شاید میرے سے اتنا کچھ سیکھ نہ پاتے اور ایک اور بات یہ ہے کہ یہ میں اپنے سے نہیں کہہ رہی کاشف تسلی رکھیں اگر آواز کا پردہ ہوتا تو سب سے پہلی میں وہ خاتون ہوتی جو اپنی آواز کو گھر میں رکھ لیتی میں نہ نکلتی اور دوسری بات تو حضرت عائشہ صدیقہ سے اتنی زیادہ علم آگے پھیلا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لانے کے بعد بھی صحابہ کرام آکے مختلف معاملات میں ان سے مشورے بھی کرتے تھے ان سے سیکھتے تھے آکے تو اگر وہ یہ والا ایلیمنٹ ہوتا تو یہ ایسا نہ ہوتا کاشف اور کاشف آپ یہ بھی دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو ایون یہ آتا ہے کہ آپ جب رضی اللہ عنہ خطبہ دیتی تھی تو کبار صحابہ آپ کے خطبے میں آتے تو خطبہ تو ہوتا ہی زبان سے ہے نا بولنے سے ہوتا ہے بیان سے ہوتا ہے تو اگر وہ پردہ ہوتا تو کیا امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زوجہ جن سے سب سے زیادہ حدیث روایت کی گئی ہیں بلکہ کیا وہ 47 جیئرز تک دین کا کام کرتی وہ بول کی کرتی تھی نا تو کاشف پلیز آپ کو میرے بھی اگر یہ trust ہے نا کہ میں آپ کے ساتھ authentic بات کرتی ہوں کیونکہ آپ لوگوں میں سے مجھے پتا ہے کچھ کچھ کبھی کبھی ایسے سوال آتے ہیں یہ اگر ایسا ہوتا تو میں پہلی ہوتی جو اپنی آواز کا پردہ کرتی ٹھیک ہے اس لیے پوری تسلی کے ساتھ پوری سچائی کے ساتھ اگر میرے عمل کا رول مالڈنگ دیکھنا چاہتے ہیں میں پوری کوشش کرتی ہوں میں جو بول ہوں وہی میں کروں اور وہی میں کرتی بھی ہوں لیکن اگر اس چیز کو بھی آپ کہیں سے بھی چیک کر لیں authentic authentic ہونا ضروری ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ میری authenticity کا مطلب سمجھ رہے ہوں گے تو اس کے مطابق آواز کا پردہ نہیں ہے ہاں اگر میں آپ کو یہاں بیٹھ کے گانے سنانے لگ جاؤ تو پھر پردہ ہے وہ اجازت نہیں ہے ہاں اگر میں یہاں بیٹھ کے آپ کو لطیفے سنانے لگ جاؤ تو یہ پردہ ہے لیکن جہاں پر بھی ہم ایک دوسرے کا social welfare بھلائی کا مشورے کا یہ سارا کام کر سکتے ہیں تو یہ ہمیں اجازت ہے کہیں پر بھی حدود کو پار کرنے کا even آواز میں بھی پھر اجازت نہیں ہو کہ وہ ایسے مطلب اگلے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ there is no mean no way یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ وہاں پر جا کے دوستیاں لگا لیں یہ چیزیں نہیں اسلام آپ کو ایک positive طریقے سے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے اور اسی لیے حضرت خدیزہ دیکھیں کتنی بڑی business women تھی تو اسلام اس طرح نہیں ہے کاشف قید نہیں ہے اسلام positive ہے اور productive ہے اس لیے i hope کہ آپ میری بات سے انشاءاللہ اگر اور مزید تحقیق کرنا چاہیں اسلام کیوں اے پہ جائیں آپ کو کوئی پردہ نہیں ہے بہت بہت شکریہ ڈر صاحبہ